بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو فیلکم کہتا ہوں دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پندرہ مارچ دو ہزار اکیس کو قطر مجل سے شورہ کانسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک بل پیش کیا گیا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قطر میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں غیر قطری ان کو ہیلتھ انشورنس کروانا لازمی ہوگا چاہے آپ ویزرڈ ویزا پر آ رہے ہیں یا آپ ورک ویزا پر آ رہے ہیں آپ کو ہیلتھ انشورنس لازمی کروانا ہوگا چاہے آپ حکامہ جو ہے اس کو رینیو کروا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس لاجمی کروانا ہوگی ابھی کچھ دوستوں کا یہ کوئیشن تھا کہ اس میں کتنی فیس لگے گی کہ جو ہے جو انشورنس ہم کروائیں گے اس میں فیس جو ہے وہ کتنی لگے گی تو دوستو اس پہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کتنی فیس ویزر پیزا پہ لگے گی انشورنس کروانے کی اور کتنی فیس جو ہے ورک ویزا میں آپ کی لگے گی جو ہے انشورنس فیس دوستو آپ کی ویزا پر جو انشورنس فیس ہے وہ پانچ سو سے لے کر آٹھ سو پچیس ریال تک آپ کی فیس لگے گی جن لوگوں کی ایج سکسٹی فائف سے زیادہ ہے یا سکسٹی فائف ہے ان کی جو انشورنس فیس ہے وہ نو سو ریال ہوگی اور جو لوگ ویزر ویزا پر کتر آ رہے ہیں ان کی فیس جو ہے نو سو تیس ریال ہوگی تو جو ورک ویزا پر آنے والے ہیں ان کی پانچ سو سے لے کر آٹھ سو پچیس ریال تک جو ہے فیس ہوگی تو دوستو ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اگر مزید مجھے کوئی انفرمیشن ملی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گا آج کے لیے میرے پاس یہی انفرمیشن تھی جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جو فرینڈز یہ کوسٹن کر رہے ہیں کہ کتر کا ورک ویزا اوپن ہے یا نہیں ہے تو ان سب کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ دوستو کتر کا ورک ویزا اوپن ہے آپ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے صرف ایمیگریشن میں کچھ دوستوں کی اپروول نہیں بھی ہوتی کسی وجہ سے لیکن زیادہ تا لوگوں کی اپروول ہو رہی ہے آپ ٹرائی کریں اگر آپ کتر میں نئے ورک ویزا پر آنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا بھی ویزا نکل آئے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گا وہ ڈریور حضرات ہیں جو کتر میں ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو ہوگی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ڈریور جو لوگ کتر میں ڈریونگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے تو انشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے دعویوں میں یاد رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ